السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اہنیو ولوگ سنل یاکت ولوگز میں خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیر و آفیت سے ہوں گے بس آج کا ولوگ جو وہ شروع ہوتا ہے یہی سے اور یہ ولوگ جو ہے وہ ہے ہماری پیپریشنز کا جہاں ہم کریچے جارے ہیں اس کے تیاریوں کا اور کچھ چھوٹے موٹے کاموں کا بس یہاں پر جو ہے میں ریڈی ہو رہی تھی کیونکہ مجھے جہاں وہ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا جو میں منتلے چیک کب کے لیے جاتی ہوں تو بس اسی کے لیے میں جو ہے وہ یہاں پر ریڈی ہو رہی تھی تو بس سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ یہاں پر میں اور آپی جو ہے وہ جا رہے تھے ڈاکٹر کے پاس تو بس سب سے چھوٹے بھائی کو ہم نے کہا تھا وہ ہمیں لے کر جا رہا تھا تو سب سے پہلے ایس یو جو ہم لوگوں نے پیٹرول بھروایا جو کہ ہمارا جو ہے ہر ٹائم کا ہوتا ہے کہ کہیں بھی جائیں تو ہم پہلے اپنی جو ہے پیٹرول لازمی ڈلوالے تھے تاکہ کے راستے میں کوئی ایشیو وغیرہ نہ ہو بس پیٹرول فیل کروانے کے بعد جہاں سے میں آپی اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ جانے کے لیے چل چکے تھے امی جو ہے وہ اس بار ساتھ نہیں جا رہی تھی کیونکہ ان کی بھی طبیعت جو ہے وہ تھوڑ سی ڈاؤن تھی تو بس پھر آپی کو بولا تھا کہ آپی میرے ساتھ جو ہے وہ چلے جائیں تو بس یہاں سے ہم لوگ جو ہیں وہ جا رہے تھے اور چھوٹے بھائی کو اس کے ساتھ لے کر گئے تھے کیونکہ لاس ٹائم بھی اس کے ساتھ گ کر گئے تھے ہم لوگ تو بھر یہاں سے جو ہے ہم لوگ almost پہنچ گئے تھے اپنی ڈاکٹر کے پاس بس ڈاکٹر سے میں نے میڈیسنز کیا لی اور چیک اپ کروایا شکر الحمدلہ اس پر میڈیسنز سے خوش تھی بس وہاں سے ہونے کے بعد یہاں سے میڈیکل سٹور سے جب اپنی میڈیسنز لینے آگے جو مجھے ڈاکٹر ریکمینٹ کی تھی اسنے سے بھی جو ہے مجھے کب میڈیسنز ملی تھی ایک میڈیسنز جو ہے وہ نہیں ملی تھی بس اس کے بعد یہ ج جہاں پہ آپی جو ہے وہ بیف پلاو بنا رہی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے گھر پہ سورہ بکرا کا جو ہے وہ ختم رکھا تھا جو ہم ہر ہفتے ہر مہینے جو ہم یوجلی جو ہے وہ پڑھاتے ہیں یہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو بس آپی وہ بنا رہی تھی اور یہاں پہ میں بھابی اور باقی سب لوگ جو مطلب آ رہی تھے وہ سب جو ہیں وہ جہاں پہ بیٹھ کے سورہ بکرا پڑھ رہے تھے بس ہم لوگوں نے اس کے بعد سورہ بکرا پڑھے اور سورہ بکرا پڑ میں اور آپی جو ہے وہ اگین جا رہے تھے کیونکہ مجھے جو ہے وہ ایک جگہ انٹرویو کے لیے جانا تھا تو بس اس لیے مجھے جو ہے آپی کو میں ساتھ لے کر جا رہی تھی یہ راستہ جو میں تب گھر سے تھوڑا سا دھو تھا اور موس تھٹی ٹو فورٹی منٹس کا جو ہے وہ تھا راستہ تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ ویڈا کا ویڈ کر رہے تھے کیونکہ ہم ایک سٹاپ کو جو ہے وہ ویڈا لے کر جانی تھا بس ویڈا لی وہاں سے ہم لوگ پہنچ گئے ایک سٹا اور پھر پھر دوسرے سٹاپ پہ جانے کے لیے مطلب جو ہماری مین ڈیسٹینیشن تھی وہاں جانے کے لیے جو ہے ہم لوگوں نے پھر نو نمبر اتر کر جو ہے وہ کیا لیا تھا اوٹو لیا تھا پھر اوٹو والے بھائی کو ہم نے بتا دیا کہ ہمیں جو ہے وہ جس جگہ مطلب بھی ڈولنس والی کمپنی جانا ہے تو آپ ہمیں اگزیک جو ہے وہیں پر اتار دیجئے گا بس جہاں پر ہم میں اور آپی جو ہے وہ پہنچ چکے تھے مطلب تو ان لوگ نے ہمیں کہا کہ آپ ب بلا لیتے ہیں بس پھر جب تک بیٹھ کر آپ ہی جو ہے وہ اپنا موبائل یوز کر رہی تھی اور میں آفیسلی میں میرا موبائل جو ہے وہ یوز کر رہی تھی اور ہمیں کاف تھوڑی نہیں مطلب ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ جو ہے وہ ویٹ کروایا گیا ان اس کے بعد انٹرویو لیا گیا اور پھر انٹرویو لینے کے بعد ایج یو جلی جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو بندہ پوچھے بھئی ایکسپیرینس تو تب آئے گا جب آپ لوگ ہمیں جوب دیں گے اور پڑھائ بھائی کے ساتھ کہاں سے ہم لوگ ایکسپیرینس لائیں مطلب جو سب کچھ ہوا وہ ہوا سو ہوا اس کے بعد یہاں سے ہمیں پرانے محلے جانتا کیونکہ مجھے بشے باج کے گھر سے کچھ کام تھا تو ہم لوگ وہاں گئے وہاں پہ ہم لوگوں تھوڑا سا فریش گرہ ہوئے پانی شانی پیا دین وہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ مومبائل مارکٹ جانے کے لیے چل چکے تھے یہ راستے میں جو ہے ہماری اوٹو والے انکل جو ہیں وہ گیس بھروارے تھے کیونکہ ان کے اوٹو ہم لوگ جیسی وہاں پہنچے یہاں پر جو ہم لوگ انتظار کر رہے تھے اپنے موبائل کا مجھے جو ہے وہ دو تین کام تھے موبائل کے تو وہی کروانے تھے تو بھر یہاں پر بیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے بتا مطلب ایک دو جگہ سے بتا کیا تو وہ کام نہیں ہوا تو پھر ہم نیچے دوسری شوق پر آگے تو انہوں نے کہا جی یہاں پر جا لی مطلب ٹرانسپیرینٹ جو لگتا ہے پیچھے موبائل کے کور سب سے پہلے میں نے وہ لیمینیٹ کروایا اپنے موبائل پ کیونکہ کہیں بھی بھی رکھ دو تو پھر ایسے خراب ہجے تو مجھے عجیب لگتا ہے تو بھر یہاں پہ وہ کروانے کے بعد میں نے بھائی اس سے بولا تھا کہ میرے موبائل کا جو ہے وہ پروٹیکٹر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بھوٹ گیا تو آپ جو ہے کائنڈلی اس کا پروٹیکٹر بھی جو ہے وہ چینج کر دیجئے گا تو بس وہ یہاں پہ پروٹیکٹر ہوتارنے کے بعد جو ہے میرے موبائل کا جو ہے وہ پروٹیکٹر لگا رہے تھے اور پروٹیکٹر لگاتے ہوئے جو ہے ادھر میر موبائل کا جو ہے پروٹیکٹر نہیں میں رہا تھا پدا نہیں کیوں لیکن نہیں میرہا تھا لیکن پھر انہوں نے جو ہے ایک دو چیک کیے تو مل گیا تھا تو وہ مجھے یہ کہہ تھے کہ یہ تھوڑا کوہسٹری ہے تو lasci Lex har prompted ہے یا نہیں لگانا تو یہ ہی офیسeline تو آپ جو ہے بس پھر آپ لگا دیں تو بس یہاں سے پروٹیکٹر لگوا ہے موبائل کا اور میں نے جو ہے تین چار موبائل کور دیکھے لیکن مجھے جیسے کور چاہیے تھا ویسے کور نہیں ملا تو بس یہ تھوٹا موٹا کام کروا کر ہم لوگ میں اور آپی واپس گھر آگے بہت ہیٹک فول ٹائم گزار کر اور اس کے بعد یہ جو ہے ایوننگ کا ہے جہاں پر جو ہے پھر شام کو گیر میں امی کے ساتھ واپس آگئے کیونکہ ہم لوگ کریچے جا رہے ہیں مامو کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو ان کی پوچھنے کے لئے تو بس امی کو جائے وہ تھوڑی بتا جو ہے وہ سمان لینا تھا بچوں کے لئے گفت لینے تھے ان کے لئے ڈالز نہیں اینڈ پھر گاڑی میں جو ہے وہ کھانا لے جانا تھا تو بس اس کے لئے یہاں سے باؤز ہوگیرہ لے کر چھوٹی مٹی اور شواپنگ سی کیچرز یہ وہ لے کر دوبارہ جو ہے میڈیکل سٹور پہ آگے کیونکہ اس دن جو ہے میڈیکل والے شواپ سے مل گیا وہ لینے کے بعد ہم لوگ جو ہے یہاں پر آگے تھے کیونکہ ہمیں جو ہے گھر کے لئے بھی تھوڑا سی گروسٹی کرنی تھی امی کا یہ تھا کہ جانے سے پہلے اور موس گھر میں چیزیں چیزیں لے دیں تاکہ آپی اور بھاوی کو جو ہے پیچھے مسئلہ نہ ہوتا بس ہم لوگ نے جہاں سے وہ سارا سمان لیا دین اس کے بعد ہم لوگ جو ہے واپیس گھر جانے کے لئے جو ہے وہ چل چکے تھے اوٹو جو ہے وہ ہم لوگوں نے لے لیا تھا ہمارے وہاں پہ جو ہے وہ مطلب سپیشل بھی جاتا ہے اور چینچی بھی جاتے تو ہماری کوشش ہوتے ہیں ہم چینچی ہی لے لیں کیونکہ وہ مطلب اتنا کوششی بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہم آتے جاتے بھی اس کے بعد یہ نیکس دے جہاں پہ جو ہے بھاوی کے جو ہے ہاتھ پہ مطلب کچھ ہو گیا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی دو تین دن ہم نے ڈاکٹر سے مطلب ٹریٹمنٹ کروایا تو وہ مطلب نہیں آرام آئے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ حکیم کے پاس آگئے مطلب تو بس اس سے مطلب بلی میڈیسنز وغیرہ ہیں دین راستے میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ مہنگو لیے بھائی نے جو ہے وہ عام لیے تھے کیونکہ زیادہ سے باتیں گرمی آئے اور بندہ عام نہ کھائی تو کوئی نہیں سکتا بس عام وغیرہ لے کے بھابی کی میڈیسن لے گئے ہم لوگ گھر واپس چلے گئے جہاں سے جو ہے جانے کے لیے چل چکے تھے اور گرمی جو ہے وہ بہت آشیہ تھی مجھے سیلیوٹ ہے ان لوگوں کو جو گرمی میں جو بھی یا کام کرتے ہیں یہاں پہ بھائی وہی کہتے ہیں دیکھو کتنی گرمی ہے بس اس کے بعد یہ نیکس دے ہو گیا آگئے یہاں پہ جو ہے میں بھابی کو لے کر جائے تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن بعد آپ نے جو ہے دوبارہ چیک کروانے اور صبح کے ٹائم تو بھابی کو اتنی زیادہ پہ انویٹی کہ ان سے مطلب برداش ہی نہیں ہوتا تو یہاں پہ بس پھر ہم نے مطلب یہ انہیں دکھایا انہوں نے پٹی بھی کھارا کھول کر چیک کیا انہوں نے جو ہے وہ میڈیسن دی کہ یہ مطلب ملم آپ گھر میں پناکے لگائیں انشاءاللہ اس سے ضرور ٹھیک ہو جائے گا انہوں پہ میں اور امی جو ہے وہ ہماری پیکنگ کر رہے ہیں اور پیکنگ بھی جو ہے بس ادھر سب سے پہلے میں جو اپنی میڈیسن جو ہے میں جو کیا رہی تھی وہ دیکھ لو تاکہ وہ نہ رہے جی وہ تو امپورٹنٹ ہیں تو بس پھر اس کے بعد میں اپنی میڈیسن کر رہا ہوں جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے دیں انہیں اور پھر امی جو ہے وہ یہاں پہ چھوٹی موٹی اور بھی جو چیزیں ہیں وہ رکھ رہی تھی اور یہ پیکنگ بھی جو ہے وہ بڑے رولے میں ہوئی ہے کیونکہ میرا بیگ نہیں مرہتا تو میں لازٹ ٹیم میں نے بول دیا کہ میں نہیں جاؤں گی جب تک میرا یہ جو پنک والا بیگ ہے وہ نہیں ملے گا بھئی یہ بلوگ اتنا ہی تھا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس اسے لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اور غزہ کی لوگوں کے لئے دعا کرنا مت بھولیں کیونکہ وہی ہماری دعا کے سب سے زیادہ حق دائیں اور اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ